شاک فدیعی برخاک کویا جان ندارت پیش رویا ارزش یک کار مویا شاک فدیعی برخاک کویا ایک ایمان کے لشکر میں وہ جو تمیز بندہ و آخا کو میٹانے آیا ہے اوش کے لشکر میں ایک گھر کا ملازم خدمتگار نام تھا جون ابن حبی یہ ایک غلام تھا حفشہ کر رہنے والا امام زین اللہ عبدیلہ السلام کی خدمت کے لیے تھا حضرت ابو ذر نے پہلے حضرت ابو ذر کا غلام تھا پہ حضرت ابو ذر نے حبا کر دیا تھا امام زین اللہ عبدیلہ السلام کی خدمت کے لیے جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو یہ گھر کا خادم تھا اس کا کام بچوں کی دیکھ بھال تھی اس دن جب دیکھا کہ سب جان قربان کرنے کے لیے جارے تھا ایک مطلبہ ہمت کی ہاں چھوڑ کے کھڑا ہو گیا مولا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے مجھے بھی اجازت دے دیجئے حسین نے کہا دیکھ تو اچھے وقتوں کے لیے ہمارا ساتھی تھا ہمارے آرام و سب کا ساتھی تھا اب اس وقت تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تو بھی جا کے میدان ملے اور تو چلا جا جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا سنا سن کے اور پھر گوشے میں جا کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا جہاں حبیب میں مظاہر جیسے سردار جان کو بان کر رہے ہوں جہاں حضرت عباس جیسے بنی حاشم کے چاند قربانی دے رہے ہوں وہاں مجھ غلام کی یہ جرت کہ میں کہوں کہ میں بھی آپ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں آپ کی جانیزاروں میں شامل ہو جاؤں یقینا میں نے بہت بڑی بات کر دی رہے حسین نے صدا وہ جو غریب نواز تھا اس نے سینے سے لگا لیا جان دل چھوٹا نہ کر دل چھوٹا نہ کر جہاں میدان میں جانا چاہتا ہے جا جا کے تو بھی اپنے جرت پر مظاہر کر تو یہ جون میدان میں بڑا پیدر جا رہا تھا رہنے کے لیے بڑے فقد سے اعلان کیا دیکھو میں وہ ہوں جسے آج یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ نوازہ رسول پر اپنی جان قربان کرے جہاد کرتا رہا چلنے سے پہلے حسین سے ایک فرمائش کی تھی کہ مولا میرے جسم سے بدبور آتی ہے اسی لیے آپ اپنے قریب نہیں لارے ہیں کھون میں کیسے شامل ہو سکتا یہ سب باتیں کہیں تھیں امام کے دل پہ ایک ایک بات نے اثر کیا جب جان شہید ہو گیا تو امام نے جا کر جان کے لاشے پر وہ حسین جس نے علی اکبر کے لاشے پہ جا کے علی اکبر کے لاشے کو سہارا دیا تھا جان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا جان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اس مرحلے پہ جان ایک مطلبہ بیدار ہوئے دیکھا سب زانوں حسین پہ اپنے سر کو فورا ہٹا لیا مولا آپ کا ذانو اب میرا سر بلان کا سر حسین نے کہا نہیں لیکن تیرا مقام بہت بلند ہے دعا کی حسین نے پر بردگارہ اس کے جسم کے بو کو خوشبو سے بدل دے اس کے خون کو ہمارے خون سے متصل کر دے اس وقت حسین کی دعا کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا لیکن تاریخوں نے بتایا کہ جون کے گردن سے کٹنے کے بعد جو لہو بہا زمین میں جذب نہیں ہوا بلکہ اپنی جگہ رکھا رہا کچھ دیر کے بعد جب حسین چہید ہو گئے تھا تو حسین کی گردن کا لہو بہرا تھا یہ لہو اس سے جا کے مل گیا ہے دیکھ رو ہم جس کو اپنا بناتے ہیں اس کو ہی سنداز چاہیے